ایک جنگل کے سبھی پکشی ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور وہ سبھی پکشی ایک ساتھ کافی سکون سے رہ رہے تھے اسی جنگل میں ایک مینو چڑیا بھی رہتی تھی اس مینو چڑیا نے ایک بیل پالی ہوئی تھی مینو چڑیا اپنی بیل کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور اس کی بیل بھی مینو چڑیا کو روزانہ تازہ تازہ دودھ دیا کرتی تھی روز صبح صبح ہی مینو چڑیا کے گھر کے بہار جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا سے اس کی بیل کا تازہ دودھ لینے کے لیے آ جاتے تھے مینو چڑیا دودھ بیچ کر ہی اپنا اچھا خاصہ گزارہ کر لیتی تھی اسی جنگل میں ایک کالو کوا بھی رہتا تھا وہ کالو کوا غصے کا بہت زیادہ تیز تھا وہ ہمیشہ ہی اپنے اس تیز غصے کے کارن جنگل کے سبھی پکشیوں کو بھی نقصان پہنچایا کرتا تھا پھر ایک دن مینو چڑیا اپنی بیل کو چارہ کھلا رہی ہوتی ہے ایری بیل مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا تھا اگر کوئی بھی جنگل کا پکشی کبھی میرے بارے میں تمہیں الٹا سیدھا کچھ کہے گا تو کیا تم مجھے دودھ دینا بند کر دوگی نہیں نہیں مینو چڑیا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی تم جب مجھے یہاں پر لائی تھی تو میں کتنی چھوٹی تھی تم نے ہی میرا کتنا خیال رکھ کے مجھے اتنا بڑا کیا ہے میں کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ غلط نہیں کروں گی پھر اب جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا کے پاس دودھ لینے کے لیے آ جاتے ہیں ارے لاؤ بھائی مینو چڑیا تمہاری بیل نے روز کی طرح جو تازہ دودھ دیا ہے وہ ہمیں دے دو ہاں بھائی تاکہ ہم جلدی سے اپنے گھر پر جا کر اس تازے دودھ کی چائے بنا کر پیئے ویسے پکشیوں میں تو آج اس تازے دودھ کی کھیر بھی بنانے والا ہوں اپنے گھر پر ارے بھائی مٹھو توتے اکیلے مت کھا جانا ساری کھیر تھوڑی ہمارے گھر پر بھی بھیجوا دینا تو پھر لائیے پکشیوں آپ سب اپنے اپنے برطن دے دیجئے تاکہ میں آپ سب کو دودھ دے دوں اور آپ سبھی پکشی بھی اپنے اپنے گھر جا سکیں بس پھر اب وہ مینو چڑیا سبھی پکشیوں کے برطن میں دودھ ڈال دیتی ہے ہاں مٹھو توتے تم یاد رکھنا میں تمہاری کھیر کا یہاں پر انتظار کروں گی آرے ہاں ہاں کیوں نہیں مینو چڑیا میں جنگل کے سبھی پکشیوں کو کھیر کھلاوں گا پس پھر اب سبھی پکشی اپنے اپنے دودھ کے برطن اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں وے کالوکا وابی اپنا دودھ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس سے اس کا دودھ کا برطن گر جاتا ہے اور سارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے ارے رے یہ مجھ سے کیا گڑ بڑ ہو گئی ہے اور مجھے تو دودھ کی چائے بھی پینی تھی ابھی لیکن یہ سارا دودھ تو مجھ سے گر گیا ہے ارے باپ رے باپ یہ کیا ہو گیا مجھ سے اب میں کیا کروں میں مینو چڑیا کے پاس بھی جاؤں گا تو وہ دوبارہ دودھ دینے کے لیے مجھ سے دوبارہ سے دانے لے گی مگر ویسے وہ مینو چڑیا ابھی اپنی بیل کے پاس نہیں ہوگی میں ایک کام کرتا ہوں چپ کیسے اس کی بیل کے پاس جاتا ہوں اور بینہ دانے دیے ہی اس کی بیل کا دودھ لے کر آ جاتا ہوں یہی سوچ کروے کالو کوا اب مینو چڑیا کی بیل کے پاس آ جاتا ہے ارے بیل تم میری مجبوری سمجھو دیکھو تم مجھے مینو چڑیا کے آنے سے پہلے ہی دودھ دے دو میں مینو چڑیا سے دودھ خرید کے ہی لے کر جا رہا تھا لیکن رستے میں ہی میرا سارا دودھ گر گیا ہے اب تم مینو چڑیا کے آنے سے پہلے ہی مجھے دودھ دے دو ارے نہیں نہیں کالو کوا میں مینو چڑیا سے پوچھے بگر تمہیں دودھ نہیں دوں گی تم کچھ بھی کہلو بھلے ہی جب مینو چڑیا آئے گی تو ہی تمہیں دودھ ملے گا پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر مینو چڑیا بھی آ جاتی ہے کیا ہو گیا بھائی کالو کوا ابھی تو تم مجھ سے دودھ لے کر گئے ہو اور پھر سے آگئے میں بتاتی ہوں مینو چڑیا یہ یہاں پر کیوں آیا ہے دوبارہ پھر وہ بیل مینو چڑیا کو کالو کوا کی ساری بات بتا دیتی ہے ارے کالو کوا یہ کتنی غلط بات ہے تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر تم سے دودھ گر گیا تھا تو اس میں تمہاری ہی گلتی تھی تمہاری گلتی تھی تو تمہیں دوبارہ دانے دے کر ہی دودھ ملنا چاہیے تھا نا لیکن یہ تم نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے اب سے تو اگر تم مجھے دانے بھی دوگے تب بھی میں تمہیں دودھ نہیں دوں گی ارے ہاں ہاں جاؤ جاؤ نہیں چاہیے تمہارا دودھ کوئی اتنا بھی اچھا دودھ نہیں ہے تمہارا پھر وہ کالو کوا غصے میں اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور مینو چڑیا کی گائے کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس مینو چڑیا نے تو میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے مجھے اب اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اب دیکھو میں اس کی بیل کے ساتھ کیا کرتا ہوں مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے اس کی بیل دانہ کھانا ہی چھوڑ دے اگر اس کی بیل کچھ کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے دے گی میں ایک کام کرتا ہوں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں میرے بھائی کے پاس ضرور کچھ ایسا ہوگا جس سے وہ بیل چارہ کھانا چھوڑ دے گی یہی سوچ کر وہ کالو کوا دوا اب اپنے بھائی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے ارے بھائی کالو یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جو میں تمہیں دے دیتا ہوں اس دوا کو تم صرف بیل کے چارے میں ملا دینا بس پھر دیکھنا میری دوا کا کمال پھر وہ بیل کھانا کھانا ہی چھوڑ دے گی ارے واں واں بھائیہ آپ کی دوا تو بڑا ہی اچھا اثر دکھائے گی پھر میں ابھی جاتا ہوں اور اس کے چارے میں وہ دوا ڈال دیتا ہوں پھر کالو کوا اپنے بھائی سے وہ دوا لے کر مینو چڑیا کی بیل کے چارے کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے چارے میں وہ ساری دوا ملا دیتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کیسے کھاتی ہے اس کی بیل یہ چارہ اور کیسے دیتی ہے اس کو دودھ پھر ایسا کر کے وہ کالو کوا اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر اگلے دن مینو چڑیا اپنی بیل کو چارہ دیتی ہے پر اس کی بیل تو اس کا چارہ کھا ہی نہیں رہی ہوتی اے رے بھائی بیل تمہیں کیا ہو گیا ہے کل تک تو تم بلکل ٹھیک تھی آج تم کیوں چارہ نہیں کھا رہی ہو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے مجھ سے تو چارے کے قریب بھی نہیں جایا جا رہا ہے پھر اتنے میں وہاں پر جنگل کے سبھی پکشی بھی دودھ لینے کے لیے آ جاتے ہیں ہرے بھائی کیا ہو گیا مینو چڑیا تم کافی زیادہ پریشان لگ رہی ہو وہ پکشیوں آج آپ سبھی کو میرا دودھ نہیں مل پائے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری اس بیل کو کچھ بھی نہیں کھا پا رہی ہے اور اسی وجہ سے ہی اس نے آج دودھ بھی نہیں دیا میری تو مینو چڑیا تم پریشان کیوں ہوتی ہو ہم ابھی اولو ویڈ جی کو بلا لیتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اس بیل کو دیکھیں گے اور اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں گے بس پھر اب وہ پکشی اولو ویڈ جی کو وہاں پر بلوا لیتے ہیں ٹھیک ہے پکشیوں میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اس بیل کو آخر کیا ہوا ہے پھر اولو ویڈ جی اس بیل کو دیکھ کر سبھی پکشیوں کو کہنے لگتے ہیں مینو چڑیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے تمہارے چارے میں ہی کوئی مسئلہ ہے تم ایک کام کرو اس بیل کو میٹھے آم کھلا کر دیکھو کیا پتہ یہ میٹھے آم کھا لے چلو بھائی پکشیوں اب ہم لوگ کہیں اور سے دودھ لے لیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مینو چڑیا کی بیل ٹھیک ہونے والی ہے دوبارہ ارے بھائی کانو کبھے تم ایسا کیوں بول رہے ہو کیا پتہ وہ بیل کل تک دوبارہ سے چارہ کھانے لگ جائیں پھر سبھی پکشی ادھر سے چلے جاتے ہیں اب شام ہوتے ہی مینو چڑیا اپنی بیل کے لیے میٹھے آم لاکر رکھ دیتی ہے ایرے بیل میں یہ آم یہی پر رکھ کر جا رہی ہوں اگر تمہارا من ہو تو تم انہیں کھا لے نہ ورنہ ہم کل کچھ اور سوچیں گے تمہارے بارے میں ایسا کہہ کر وہ مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب وہ مینو چڑیا دوبارہ سے وہاں پر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیل نے تو سارے آم کھا لیے ہوتے ہیں ایرے واہ واہ بیل اس کا مطلب تمہیں آم ہی کھانے تھے واہ تم نے تو آم سارے ہی ختم کر لیے ہیں اب چلو سبھی پکشیوں کے آنے سے پہلے ہی میں تمہارا دودھ نکال لیتی ہوں پھر مینو چڑیا اس بیل کا دودھ نکالنے لگتی ہے تو اس کے دودھ کی جگہ تو آم کا جوس نکالنے لگتا ہے ایرے یہ کیا جادو ہو گیا ہے تم نے کل آم کھائے تو تمہارے آم کھانے کی وجہ سے تمہارے دودھ کی جگہ پر آم کا جوس نکال رہا ہے آج یہ تو میں پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں لیکن میرے لیے تو یہ اچھی ہی بات ہے یہ سن کر تو جنگل کے سبھی پکشی بھی کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے سبھی پکشی وہاں پر آ جاتے ہیں کیا ہوا مینو چڑیا تمہاری بیل نے آم کھانی ہے تھے گل ہاں ہاں رنگین پکشی اور اس بیل کے آم کھانے کی وجہ سے تو جادو ہی ہو گیا ہے اب یہ بیل دودھ کی جگہ پر تازہ تازہ خالص آم کا جوس دے رہی ہے ارے واہ بھائی واہ مینو چڑیا یہ تو سچ میں ہی جادو ہو گیا ہے ایسا تو ہم سبھی پکشیوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے ہاں ہاں کبوتر مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے ایسا میں نے بھی پہلی بار ہی دیکھا ہے پیکالو کوا بھی اپنے من ہی من سوچ رہا ہوتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا پر اس مینو چڑیا کا اب تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا میری چال تو مجھ پر ہی الٹی پڑ گئی اچھا لاؤ بھائی منو چڑیا اب جلدی سے تم ہمیں تازہ تازہ آم کا جوس پلا دو ہاں پکشیوں میں ابھی آپ سب کو یہ آم کا جوس پلاتی ہوں اور آپ سب لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو میں کل ہی چاہ کر ایک اور نئی بیل لے کر آ جاؤں گی جو صرف دودھ دیا کرے گی اب میں آپ لوگوں کو دودھ بھی دے دیا کروں گی اور اس بیل سے میں جو آم کا جوس نکلے گا بے بڑے بزار میں جا کر بیچوں گی ایسے ہی اس کالوکاوے کی چال نہیں چلتی اور اسے غصہ آ جاتا ہے بس غصے میں ہی وہ کالوکاوہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایرے یہ کالوکاوے کو کیا ہو گیا یہ یہاں سے کیوں چلا گیا غصے میں ہرے مینو چڑیا مجھے لگتا ہے تمہاری اس بیل کے چارانہ کھانے کے پیچھے اس کالوکاوے کا ہی ہاتھ ہوگا ہاں اس نے سوچا ہوگا تمہارا تو الٹا اور بھی زیادہ فائدہ ہو گیا اسی لیے یہ غصہ میں یہاں سے چلا گیا اچھا چھوڑیے پکشیوں اور ویسے بھی اب میں اس کالوکاوے کو اپنا دودھ نہیں دوں گی اور اس نے جو بھی کیا میرے ساتھ میرے ساتھ تو اچھا ہی ہوا نا آج میں بہت خوش ہوں بس پھر ایسے ہی اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور مینو چڑیا بھی خوش ہو جاتی ہے ہاں بھائی مینو چڑیا تم خوش ہو تو ہم سب جنگل کے پکشی بھی بہت زیادہ خوش ہے چلو بھائی اب ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکشیوں آپ سب جائیے اپنے اپنے گھروں کو اور اگر کل سے آپ سب کو عام کا جوس پینا ہو تو آپ لوگ بڑے بزار میں میری دکان پر آ جائیے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینو چڑیا ہم کل سے تمہاری دکان پر ہی آئیں گے بس پھر اب سبی پکشی وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں چلو اب میں ایک کام کرتی ہوں میری یہ والی بیل تو عام کے جوس کو دے دیتی ہے اب میں ایک کام کرتی ہوں ایک دودھ دینے والی بیل کو بھی خرید کر لے آتی ہوں بس پھر یہی سوچ کر کچھ ہی دیر میں وہ مینو چڑیا ایک دودھ دینے والی بیل بھی خرید کر لے آتی ہے اب مینو چڑیا دوسری بیل سے روزانہ دودھ نکال کر جنگل کے سب ہی پکشیوں کو دے دیا کرتی تھی اور پھر اپنی آم کی دکان پر جا کر آم کا جوس سب ہی پکشیوں کو بیچا کرتی تھی ایسے ہی اس مینو چڑیا کی زندگی میں اب سب کچھ کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف وہ کالوکاوہ اپنے گھر پر اکیلا بیٹھا ہی رہتا تھا اس کو تو مینو چڑیا دودھ بھی نہیں دیتی تھی کالوکاوے کے اس گصے کی عادت کی وجہ سے اب جنگل کا کوئی بھی پکشی کالوکاوے سے باد بھی نہیں کرتا تھا جس کے کارن وہ کالوکاوہ اب اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا اور کالوکاوے کو چھوڑ کر باقی جنگل کے سب ہی پکشی ایک ساتھ کافی زیادہ خوش رہا کرتے تھے بس پھر ایسے ہی اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اکثر غصے میں ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر بلکل بھی غصہ نہ کریں اور نہ ہی اپنا اور نہ ہی کسی اور کا نقصان کریں